انڈیا جو تھا وہ رشیان کیمپ میں تھا سارے کا سارا اسلہ جو تھا اس کے پاس رشیان تھا اس کے پاس ٹینکس جو تھے سارے رشیان تھے جہاز جو تھے سارے رشیان تھے اس کی نیوی جو تھی وہ ساری رشیان کی ایکوپنٹ سے بریوی تھی اس کی جو سب میرینز تھی وہ ساری کی ساری رشیان تھی لیکن انڈیا جو تھا وہ ایک نون الانیڈ سٹیٹ تھا یہ وہ آج تک کہیں گے اس وقت پاکستان جو تھا وہ امریکن کیمپ میں تھا پاکستان کے پاس سارے کا سارا اسلہ جو تھا وہ ویس سے پرچیس کیا ہوا تھا فرانس سے پرچیس کیا ہوا تھا امریکہ سے پرچیس کیا ہوا تھا اس وقت کا اسلہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت کا جو ویسٹن اسلہ تھا وہ اس رشیہ نسلے سے بہتر تھا ہم نے سکسٹی فائی وار کے اندر پرانے ایف ایٹی سک سیبر سے انڈیا کا مقابلہ کیا سیونٹی ون کے اندر انڈیا کے پاس مک ٹوینٹی ونز آگے ہوئے تھے کس طرح سے تباہ کیے ہم نے پتھان کھوٹ کے اندر وہ ایک لیدہ بات ہے لیکن ان کو اڑنے نہیں دیا ہم نے اس وقت ہمارے پاس ایف ون زیرو فور آگے ہوئے تھے انڈینز چالو تھے ان ایف ون زیرو فور سے تو جس وقت ویسٹ کی ٹکنالوجی بہتر تھی نہ اس وقت پاکستان ویسٹ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اب یہ جی ٹین سی جہاز پی ال ففٹین میزائل کے ساتھ مل کے ساؤتھ ایشیا کے اندر اے ڈومیننس کے لیے ایک بہت پورٹنٹ جہاز بنتا جا رہا ہے نمسکار دوستو میں نیتین آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میری یوٹیوب چینل لیٹ فرسٹ میں اس ویڈیو سے میں کسی کو نیچے نہیں دکھانا چاہتا سیمپلی اس ویڈیو سے میں دی گئی گلت انفورمیشن کا جواب دینا چاہتا ہوں تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں 1971 میں بھارت پاکستان کا یود ہوا پاکستانی یوٹیوبر کو لگا اس ویڈیو سے میں امریکہ کے پاس روس سے سوویت یونین سے ایڈوانس ویپن تھے ایسا کچھ نہیں ہے آج سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے رشیہ کی ایکونومی گر رہی ہے آج بھی رشیہ کے پاس امریکہ سے ایڈوانس ویپن ہے امریکن ایرکرافٹ کیریر اور سٹیلتی فائٹ ریجیٹ کو چھوڑ دیں حالانکہ SU-57 F-22 کی ٹکر کا فائٹ ریجیٹ ہے اس کے علاوہ اور چیزوں میں رشیہ یا تو امریکہ سے آگے ہیں یا پھر اس کے برابر ہیں پھر چاہے وہ Air Defense System S-500 S-400 یا پھر AK-203 Assault Rifle چاہے پھر T-14 Armata Next Generation Tank چاہے پھر Kinjal اور Zircon جیسی IPERSONIC مسائل یا پھر TU-160 اور TU-22 بومبر ہر چیزوں میں یا تو آگے ہیں یا پھر امریکہ کے برابر ہیں اور اس بندے کو لگتا ہے کہ Soviet Union کے MiG-21 MiG-25 اور SU-27 کے آگے امریکن ویپن ٹکتے ہوں گے پر نئی انہیں تو بس جوٹ بولنا پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ J-10 بہت زیادہ پاورفور فائٹر جیٹ ہے پھر چاہے اس کا ڈیزائن کو Israel Lawy Project سے چُرائے ہو یا پھر انہیں لگتا ہے کہ JF-17 بہت زیادہ ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے پھر چاہے اس کے ڈیزائن کو رسیہ سے پیسون خرید آؤ صرف اپنے دیش کے ائر فورس کا نام لکھوانے سے وہ فائٹر جیٹ کا ڈیزائن اس کا نہیں ہو جاتا پر نئی انہیں تو بس جوٹ بولنا پاکستان نے پہلے جیٹ اے کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ فائٹر جیٹ اچھا نہیں ہے انہیں تو موڈیفکیشن کر کے جیٹ اے سی فائٹر جیٹ بنا دیا اور اب بچنے کے لیے انہیں اسی فائٹر جیٹ کو خرید پڑا پر اب انہیں رکھتا ہے کہ اس سے رافیل فائٹر جیٹ کو بھی آرہ دیں گے جیٹ اے سی پیل فائٹر جیٹ کے چلتے اے ڈیر 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 اچھا اچھا فائٹر جیٹ ہے اس کے آگے سی 30 رافیل جیپان کا f35 f15 سائنا کا سی 35 j20 سب فائٹر جیٹ فائل سب سی بیس جیٹ اے سی کیونکہ اب اس فائٹر جیٹ کو پاکستان اے فورس اوپریٹ کرتی ہے پر نئی انہیں تو بس فیک نا جو موں میں آیا بول دیا تو ایسی ویڈیو میں کچھ نہیں رکھا ویڈیو میں سچ information دینی چاہیے سب کی پاس phone ہے سب کی پاس google ہے تو اچھا ہے کہ اچھے سے research کر کے ویڈیو بنائی تو اس ویڈیو کو یہ ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتے تو آپ میرے چینل لیٹس پرس کو سبسکرائب کریں لائک کریں دھنیواد